موسیقی 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 رجی بہت فرق پڑتا ہے کیونکہ آپ عمومن کراؤز میں کھیلتے ہیں لاکھوں لوگ آپ کو انکریج کر رہے ہوتے ہیں موٹیویٹ کر رہے ہوتے ہیں اور بھارت پہ تو ہوم سپورٹ بہت زبردست ہوتی ہے تو اب وہ اگلے دو میچز میں نہیں ہوگی تو جی ہاں عجیب لگے گا پلیئرز کو بٹ اینڈ آر دے دے ان کے من میں ذہن میں کہیں نہ کہیں ٹینشن بھی ہوگی یہ کرونا وائرس کر کے اور اور کس طرح وہ آپ پوکس کرتے ہیں کانسنٹریٹ کرتے ہیں اپنے دیش کے لیے کھیل رہے ہیں وہ دیکھنا بہت ہی انٹریسنگ رہنے والا ہے تو چھلیے آپ نے سنا ریتندر سوٹی ہمارے پور کرکٹر جو بی سی سی آئی کے ریفری بھی ہیں اور ساتھی انٹرنیشنل کرکٹ بھی کھیلے ہیں ان کے ایکسپیرینس آپ نے سنیں ان کے بیوز آپ نے سنیں ہم آپ کو سنواتے ہیں سنیل گاوزکر جو کومنٹری کر رہے تھے دھرمشالہ میں جب ان سے پوچھا گیا کی کورونا وائرس کی وجہ سے کیا میچ کو رد کر دینا چاہیے تو ان کا کہنا بالکل صاف تھا کی کھالی اسٹیڈیو میں آپ میچ کرا لے لیکن کرکٹ نہیں رکنا چاہیے آئی آپ کو سنواتے ہیں سنیل گاوزکر نے کیا کچھ کہا کرونا وائرس کو لے کر اس سیریز کو لے کر اور ساتھی آئی پیل کے بارے میں کیا کچھ سوچنا ہے ان کا تو آپ نے سنیل گاوزکر کو سنا اور سنیل گاوزکر کی بات بیشیس چائی میں بہت سیریسلی سونی جاتی ہے اب کیونکہ اس سیٹڈے کو آئی پیل گورننگ کانسل کی میٹنگ ہے جہاں پر یہ تیہ ہوگا کہ آئی پیل ٹورنمنٹ کریا جائے کھالی اسٹیڈیو میں اس کو رد کیا جائے یہ تو آگے کی بات ہے لیکن سنیل گاوزکر کا جو کچھ سٹیٹمنٹ آپ نے سنا اس پر کیا ریاکشن ہے ریتندر آپ کا رجیب یہاں پہ دیکھیں یہ تو بات ہے کہ کرکیٹ سپورٹ نہیں رکھتی چاہیے سپورٹ چلنی چاہیے لیکن اب اگلے شن کیا کہتے ہیں کیونکہ دھیرے دھیرے جیسے نیوز آ رہی ہیں کہیں سے کوئی کیس آتا ہے کہیں سے کوئی کیس آ رہا ہے تو یہ بہت بڑا چنتہ کا بشہ ہے اگر آپ ٹھیک ہیں تو آپ کرکیٹ بھی کھیلیں گے اور دیش کے لیے نام بھی کمائیں گے تو مجھے لگتا ہے جو گورننگ کاؤنسل کی بڑی میٹنگ ہے شنیوار کو وہاں پہ ایک بڑا بڑا ڈیسیرن آ سکتا ہے اور جو بھی ہوگا پلیئرز کے حط میں ہوگا ہمارے دیش کے حط میں ہوگا چلیے ریتندر آپ بنے رہی ہے ہمارے ساتھ اب ہم بات کر لیتے ہیں دھرمشالہ مقابلے کے بارے میں دھرمشالہ مقابلہ بارش کے وجہ سے رد کر دیا گیا یہ پہلی بار ایسا موقع نہیں تھا جب دھرمشالہ میں کوئی میچ رد ہی کیا گیا ہے پیچھلے کچھ میچے سے اگر آپ یاد کریں سال دو جار انیس کا مقابلہ یاد کریں دکشن افریقہ کے خلاف تی ٹونٹی سیریز تھی اور یہاں پر مقابلہ رد ہوا تھا بارش کی وجہ سے وہ ایک بار پھر ایسے ہی ہوتا نظر آیا دھرمشالہ کے میدان پر لیکن بڑا سوال یہی ہے بی سی سی آئی سے سیدھا سوال ہے کہ آخر دھرمشالہ میں ایسے موسم میں میچ کیوں کرائے جاتے ہیں آخر ووٹو کی راجنی تھی یہ جو سسٹم ہے جہاں پر ووٹو کی ذریعے آپ کو چننا پڑتا ہے پتہ دکاری کیا اس کی وجہ سے بار بار میچ دھرمشالہ کو دیا جا رہا ہے اور اگر ایسا ہے تو پھر اس سے نقصان کس طرح سے کھیل کو ہو رہا ہے سب سے پہلے وہ دیکھیں اور سمجھئے ہماری اس خاص سیپورٹ میں دھرمشالہ میں بارش سے لگے بریک کے بعد کچھ ایسی تصویریں سامنے آئیں جس سے آپ کبھی نہیں بھولیں گے میدان سکھانے کا ایک طریقہ نہ آپ نے پہلے کبھی دیکھا ہوگا اور نہ ویرات کی ٹیم نے بارش کی بوندوں نے گراؤنڈ کو گیلا کیا تو گراؤنڈ سٹاف نے کچھ اس طرح سے پانی کو ہٹانے کا کام کیا نکیلی سے دکھ رہی اس چیز سے اگر میدان کو سکھا بھی لیا جائے تو کھلاری کیا اس جگہ پر ڈرائیو لگا پائیں گے اس کے بعد کہیں جا کر خاص بچائے گئے تاکہ نکیلی چیز سے ہوئے گھٹھوں کو بھرا جا سکے یہی نہیں اس کے بعد کبر رکھ کر رولر سے انہیں برابر کرنے کی کوشش بھی کی گئے لیکن اس کا زیادہ فائدہ نظر نہیں آیا اس سے پہلے بھی بھارت میں اس طرح کی عجیب و غریب تصویریں نظر آئیں تھی جب بھارت اور شرلنکہ کے بیچ گوہاتی ٹی 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 کے دوران پچھ کو سکھانے کے لئے آئرن پریس اور ہیئر ڈرائیر کا استعمال کیا گیا تھا اور اب یہ تصویریں کیا کہا جائے اور کیا سمجھا جائے کہنے کو بی سی سی آئی دنیا کا سب سے امیر بوٹ ہے باوجود جس کے بار بار اس طرح کی تصویریں دنیا کو ہنسنے کا موقع دیتی ہیں راہل کادیان انڈیا نیوز تو ایسا ہندوستان میں یہ آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے کہ ہیئر ڈرائیر کے ذریعے کبھی پچھ کو سکھایا جائے کبھی میدان پر ہیٹر لگایا جاتا ہے کبھی کوئلے کی انگیٹھی بھی رکھ دیتے ہیں آپ پچھ کو سکھانے کے لئے اور اب یہ دھرمشالہ میں ایک نئی تصویر ہم نے دیکھی ریتندر جہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ میدان میں گڑھا کیا جا رہا ہے تاکہ پانی نیچے چلا جائے اور اس کے بعد اس کے اوپر گھاس جالا جا رہا ہے یہ ایک اہلک طریقے کا ایکسپیرمنٹ ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں یہ ایکسپیرمنٹ آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اس کو کی میدان کو سکھانے کے لئے وہاں پر گڑھا کریں یہ آپ نے ایک انوکھی گھٹناوں اور ایسا لگ رہا آج آج صرف انوکھی گھٹناوں کے لئے ہم چرچہ کرنے بیٹھیں یہاں پر جی ہاں رجیب دیکھئے ایک بات تو تہہ ہے کہ جب انٹرنیشنل وینیو پر ایسا ہوتا ہے بارش ہوتی ہے اور جہاں پر بارش کی امید نہیں کی جاتی کیونکہ آج کل بارش ہم دیکھتے نہیں ہیں اکثر یہاں چنڈیگر میں جہاں میں کھڑا ہوں رجیب کل رات سے بارش ہو رہی ہے درمشالہ میں میچ نہیں ہوا ہے تو ڈیسپیریشن ہم میچ دیکھنا چاہتے ہیں بی سی سے چاہتی ہے میچ ہو اور وہ صحیح سوچ بھی ہے کراؤڈ اتنا دیکھنے آتا ہے اور پھر آپ کوشش تمام کرتے ہیں وہی کوشش اب دیکھی ہے بٹ انپوچنیٹلی ویدر پہ موسم پہ کسی کا بس نہیں ہے اور میچ آج نہیں ہوا اور بہت سے درشک جو درمشالہ میں میچ دیکھنے آئے تھے بہت ڈسپوائنٹڈ ہوئے تو چلیے رتندر ہمارے کوئی سوال ہیں یہ درشکوں کے سوال ہیں یہ کرکٹ فینس کے سوال ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں بی سی سی آئی سے انڈیا نے اس کے یہ سوال ہے کہ گوہاتی میچ سیکیون سبق نہیں لیا نمبر ایک درمشالہ میں چودھا انٹرنیشنل میچ بارش کے وجہ سے دولا ہے موسم دیکھ کر شیڈیون کیوں نہیں بنایا جاتا جب موسم ویباک کی بہوش وانیاں آج کل ان دنوں اتنی صحیح ثابت ہو رہی ہیں گوہاتی میچ جو اگر ہم پچھنا میچ سی آت کریں جہاں پر ہیڈ رائر سے میدان کو سکھایا گیا تھا لیکن یہ میدان اور یہ کچھ ایسی گھٹنا ہے جو پچھلے پانچ سی مہینوں میں ہوئی ہیں جو اپنے آپ میں کئی طرح کے سوال کھڑے کرتے ہیں اور ریتندر اگر ہم ان سوالوں کے جواب آپ سے اگر جاننا چاہیں آپ کو نہیں لگ رہا ہے پریڈکشن موسم ویباک کی اتنی سٹیگ ہوتی ہیں ان دنوں کہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اگلے پندرہ دن بیس دن موسم کیسا ہونے والا ہے آپ اس کو ریشیڈول بھی کر سکتے ہیں میچ آپ کو نہیں لگ رہا ہے یہ جو سسٹم ایک کوٹا سسٹم بنا ہوا ہے کہ ہر سٹیٹ کو الگ الگ میچیں دیے جانے ہیں یہ ایک بڑی وجہ ہوتی ہے کہ آپ نے میچ اگر ایلاؤڈ کر دیا تو میچ وہیں پہ ہونا ہے دیکھیں رجیب اب میں آپ سے اگری کرتا ہوں یہاں پہ صدھار چاہیے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون سا وینیو کہاں پہ موسم خراب ہو سکتا ہے کون سا وینیو پہ موسم ٹھیک ہے لیکن جو ریشیڈیولنگ ہے نا رجیب یہ بہت مشکل ہے کیونکہ جب آپ میچ کسی سٹیٹ ایسوشیشن کو دے دیتے ہیں وہاں سے میچ ایک دم واپس لینا دوسرے وینیو پہ جانا وہ آسان نہیں ہے اور اگر ہم دھرمشالہ کی بات کریں رجیب آپ بھی وہاں گئے ہیں لیکن موسم پہ کسی کا بس نہیں ہے لیکن میں آپ سے اگری کرتا ہوں اس کو کنسیڈر کرنا چاہیے کیونکہ جو ڈسپوائنٹمنٹ لوگوں کو ہوتی ہے اگر ہم بات کر رہے ہیں یہاں پر موقع ریتندر اس لیے بھی اچھا تھا بھارتی ٹیم کے لیے کیونکہ پانچ میچ ہار کے آپ نیوزیلینڈ سے آئے تھے اور دھرمشالہ سے آپ ٹونک ایک طرح سے ڈھوننا چاہتے تھے کیسے آپ دیکھتے ہیں اگر میچ ہوتا تو بھارتی ٹیم کے لیے کتنا امپورٹنٹ تھا آج کا میچ رجیب یہ بات تو ماننی ہوگی کہ بھارتی ٹیم اس سمیں کانسفیڈنس میں تھی سب سے بڑی بات ہے ٹین میجر پلیئرز جو نیوزیلینڈ میں موجود نہیں تھے وہ بھارتی ٹیم کے ساتھ تھے شکر دھون کا ہونا ایک اچھے سنکیت ہے بٹ میچ نہیں ہوا ہے تو جی ہاں ویرات کولی نراش ہوں گے بٹ اینڈ آف دے جیسے ہم سب ابھی بات کر رہے ہیں موسم پہ کسی کا کنٹرول نہیں ہے بٹ اگلے میچ میں ویرات کولی ضرور اپنی ٹیم سے بات کریں گے اور دکھانا چاہیں گے دنیا کو کہ جو کمیاں نیوزیلینڈ میں دکھی ہیں اس سے بھارتی ٹیم اُبر چکی ہے اور ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کی طرف کانپیڈنس اور ہر ٹورنمنٹ جیتی ہوئی بڑھ رہی ہے آپ ریتندر ہاردی پانڈے کے لئے بڑا امپورٹنٹ اگر ہم دیکھیں یہ سیریز ہے کیونکہ شکر دوان چلیے جینوری میں کھیلے ہیں بھونوشر کمار پچھلے سپٹیمبر میں کھیلے تھے اور اگر ہم بات کریں تو ہردیک پانڈے ایک لمبے عرصے کے بعد انجری کے بعد واپس آ رہے ہیں آپ کو کیا لگ رہا ہے ہردیک پانڈے کے لئے کتنا امپورٹنٹ یہ مقابلہ تھا جو مس ہوا پہلا میچ اب دو میچز ایسے ہوں گے جہاں پر درشک ہی نہیں ہوں گے اور جو ایک اتصا ہوتا ہے اندر سے وہ اتصا بھی شاید نہ ہو ان کھلاڑیوں کے پاس جیہاں رجیب بہت اپورٹنٹ سیریز ہے ہردیک پانڈے کے لئے انہوں نے بہت جوش دکھایا ہے کہیں نہ کہیں ایک ایسے سنکیت بھی دکھائے ہیں کہ وہ ایک آل راؤنڈر بھارت کے لئے اُبر سکتے ہیں آنے والے بہت سے سال لیکن چوٹل ہوئے باہر ہو گئے تو اب واپسی کر رہے ہیں تو ان کی فٹنس دیکھنا بہت انٹریسنگ رہے گا کہ انٹرناشنل کرکٹ میں وہ کتنا سروائب کرتے ہیں مجھے پورا بھروسہ ہے بہت محنت کر کے آئے ہیں جو پریشر ہوتا ہے انٹرناشنل کرکٹ کا وہ بہت ٹیکسنگ ہوتا ہے ان کی فارم بہت اپورٹنٹ ہے کیونکہ ویرات کولی یہی امید کریں گے کہ ہردیک پانڈے بڑی فارم پکڑیں اور اگر ہم ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کی بات کریں اس ورلڈ کپ کی طرف ایک بڑی فارم پکڑتے چلتے رہیں چلیے تو ہردیک پانڈے پر آگے بھی چرچہ کریں گے ریتندہ لیکن اس سے پہلے ایک ریپورٹ آپ کو دکھا دیتے ہیں یہ ریپورٹ ہے ہردیک پانڈے کے اس پریکٹس سیشن کی جو ہم نے میچ شروع ہونے سے ٹھیک پہلے دیکھا اپنی فٹنس پہ وہ کام کرتے نظر آئے تھے اور ساتھ ہی وہ اس بات کے سنکیت دے رہتے کہ اس بار انہوں نے میدان پر واپسی کے لیے کوئی جلدوازی نہیں کیے تو آئیے آپ کو ہردیک پانڈیا پر اپنی ایک خاص ریپورٹ دکھاتے ہیں اور اس کے بعد ایک بات پھر ریتندہ سوڈی کے ساتھ ہم اس چرچہ کو آگے بڑھاتے ہیں لوٹ آیا ہے چیکو کا کنفو پانڈیا میدان پر پہلی جھلک دکھی وہ بھی اس انداز میں کہ ویروتیوں کے حوصلے ہل گئے ہوں یہ ٹیم میں واپسی کے بعد میدان پر اترنے کی بے کراری نہ اب ان سے رکا جا رہا ہے اور نہ سنجھا جا رہا ہے پہلے ونڈے میں ضرور بارش نے بادہ ڈال کر پانڈیا کے انتظار کو تھوڑا بڑھا دیا لیکن ہر کوئی جانتا ہے کہ وہ اپنے دن کیا کر سکتے ہیں 2019 سے اب تک ٹیم ہیڈیا میں سب سے زیادہ سٹرائک ریٹ ہارڈک پانڈیا کا ہی ہے تو وہیں گینبازی کے آنکڑے بھی باقی گینبازوں سے کم نہیں ہیں ابھی دیکھئے لمدے وقت کے بعد جب واپسی کا موقع ملا تو ٹیم ہیڈیا کے کیمپ میں انہوں نے ہاتھ کھولنے میں دیر نہیں لگائے صرف بلے بازی میں ہی نہیں گینبازی میں بھی ہارڈک نے نیٹس میں کپتان کو خوش کرنے کا ہی کام کیا صاف ہے ہارڈک کپتان کے چہہتے یوں ہی نہیں ہیں ہر بار وہ اپنی قابلیت کا ایسا جوہر دکھاتے ہیں جو انہیں سب سے بڑا سرطاج بنا دیتا ہے اگر یقین نہیں آتا تو ذرا ان آکڑوں پر گھور کیجئے ٹیم میں جب ہارڈک ہوتے ہیں تو بھارت پی چتر پی صدی اپنے میت جیتا ہے اگر نہیں تو یہ آنکڑا گھٹ کر ستاون پر آ جاتا ہے اسی لیے تو ٹیم میں ان کی کمی سب سے زیادہ خل رہی کپتان کو بھی فینس کو بھی اور ٹیم کے ان خلاریوں کو بھی جنہیں ہارڈک کا ویراد روپ میدان پر دیکھنے میں مزہ آتا ہے پہلے ونڈے میں بارش نے پریشان ضرور کیا لیکن جلد ہی وہ اپنا جلوہ میدان پر دکھائیں گے ضرور راہل گادیا انڈیا نیوز موسیقی اچھا پردرشن کرلیں اگر آپ میچ میں اچھا نہیں کر رہے ہیں تو پھر آپ میچ فٹ نہیں ہیں اب کس طرح آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو پریکٹس سیشن ہم نے دیکھا اور خاص طور پر بیک انجری پر بہت زیادہ وہ کام کرتے نظر آئے رجیب یہ آپ نے بہت امپورٹنٹ پوائنٹ اٹھایا ہے میچ فٹ نیس کیونکہ وہ زیادہ کرکٹ کھیل کے واپسی انہوں نے نہیں کی ہے کیونکہ سیزن آن دو ورچ تھا ختم ہو رہا تھا رنجی ٹروفی میچز بچے نہیں تھے تو ڈی وائی پائٹل میں انہوں نے اچھے فارم کے سنکیت دکھائے ٹیم کو ضرورت ہی آل راؤنڈر کیونکہ موقع مل گیا ہے لیکن اب وہ اپنی گاڑی یہاں سے کہاں لے کے جاتے ہیں کتنے فٹ ہیں کتنا انہوں نے انجری پر کام کیا ہے اور کتنا اچھے فارم میں ہیں وہ اب کچھ اگلے میچز بتائیں گے لیکن اگر ہاردک پانڈے کی بات کریں ان کے پرسپیکٹیف سے بات کریں بھی چرچہ کریں گے لیکن اس سے پہلے اب بات آئی پیل کے ایک بار پھر سے دوبارہ کر لیتے ہیں کیونکہ کھیل منترالے کی طرح سے جو خبر نکل کر آ رہی ہے اس سے تو بالکل صاف لگ رہا ہے کہ نہ تو وہ کسی بھی ویدیشی کھلاڑی کو ویزا دیں گے اور اس کے بعد اب انہوں نے ایک طرح کے سنکیت دے دی ہیں کہ خالی اسٹیڈیم میں اگر آپ میچ کرانا چاہے تو کرائیں اب مددہ یہ ہے کہ کون کون سے ہر دیکھ پانڈے پر آگے دو میچوں پر بھی چرچہ کریں گے لیکن اس سے پہلے اب بات آئی پیل کے ایک بار پھر سے دوبارہ کر لیتے ہیں کیونکہ کھیل منترالے کی طرح سے جو خبر نکل کر آ رہی ہے اس سے تو بالکل صاف لگ رہا ہے کہ نہ تو وہ کسی بھی ویدیشی کھلاڑی کو ویزا دیں گے اور اس کے بعد اب انہوں نے ایک طرح کے سنکیت دے دی ہیں کہ خالی اسٹیڈیم میں اگر آپ میچ کرانا چاہے تو کرائیں اب مددہ یہ ہے کہ کون کون سے ہر بڑے نام ہیں وہ ویدیشی کھلاڑی ہیں جن کو مس کریں گے اپنی ٹیم اگر آپ دیکھیں جوز بٹلر سٹیو سمیت ٹوم کورن یہ ڈیویڈ میلر یہ راہستان روز کے کھلاڑی ہیں اس کے علاوہ آپ کو لگتار ہم کھلاڑیوں کے اپ ڈیٹ دیں گے ایون موگن پیٹ کمینز کرس گرین ٹوم بینٹرن لوکی فوگیوسن اور ہیری گرنی یہ کلکتہ نائٹ رائیڈرز کے کھلاڑی ہیں اس کے علاوہ بات کریں کنگ سیلیون پنجاب کی کرس جارڈن کرس گریل نکلو سپورن گلین میکسویل اور جیمز نیشم یہ پنجاب کے کھلاڑی ہیں اور سب سے زیادہ جو دکت ہوگی وہ مجھے لگ رہا ہے رائل چیلنجز بینگلورو کو ہوگی یہاں پر دلی کیپٹلز کی بھی ٹیم آپ دیکھ رہے ہیں سندیپ لیمیشانے جو نیپال سے آتے ہیں کیگیسو ربادہ کیمو پال جیسن روی یہ تمام وہ بڑے بڑے نام ہیں چننج سپر کینگ کے اگر ہم بات کریں ڈوین بریوو امران تاہیر یہ یہ سب ہی وہ کھلاڑی ہیں جو جن کو ویزا ملنے میں اب دکت آئے گی اور ایسے میں سوال بڑا یہ بھی ہوگا کہ ٹیم مینجمنٹ یا ٹیم فرنچائزی ان کھلاڑیوں کی بھرپائی کیسے کرے گی چلیے ریتندر کے پاس ایک بار پھر چلتے ہیں ریتندر کیسے آپ دیکھتے ہیں یہ جو کچھ ہم خبر دکھا رہے ہیں اس سے تو فرنچائزیوں کیلئے دکت ہے حالانکہ صحیح معنیوں میں یہ اب تب پتا چلے گا جب سیٹرڈے کو آئی پیل گورننگ کاؤنسیر کی میٹنگ ہو جائے لیکن ابھی فیلال نہ تو ویزا ملے گا نہ درشک آپ کو ملیں گے میدان پر جی آ رجیب جب فرنچائز ٹیم بناتی ہے تو بہت بیلنس ٹیم بناتی ہے ہر پلئر کا ایک رول ہوتا ہے اگر فورن پلئرز کی بات کریں ان کا رول ہے ڈومیسٹک پلئرز کا رول ہے اور جو کامبو ہوتا ہے فورن پلئرز کا اور ڈومیسٹک پلئرز کا اس سے ایک بڑی ٹیم بنتی ہے بٹ اگر فورن پلئرز نہیں ہوں گے تو بیلنس تو بگڑے گا بگڑے گا تو یہ اب دیکھنا بہت انٹریسنگ ہے کہ یہ کہانی اب آئی پیل کی کہاں جاتی ہے بڑی میٹنگ ہے شنیوار کو کیا ڈیسیزن آتا ہے آئی پیل کا کیا فیوچر ہے یہ کچھ شن آنے والے کچھ گھنٹے ہم سب کو دنیا کے سامنے بتائیں گے بلکل اور ریتندر آپ کی کیا رہا ہے اس میں اگر میدان پر درشک نہیں ہوں گے یہ تمام بڑے بڑے کھلاڑی اپنے فرنچائزی کے لیے ایولیبل نہیں ہوں گے آپ کو نہیں لگ رہا ہے بہتر ہے کہ اس سال آئی پیل یہ ٹورنمنٹ ہٹا دیا جائے اس سیزن سے اور اس کو نیکس سیزن کے لیے ہم تیاری کریں بنصفید اس کے ایک فلاوپ ٹورنمنٹ کرائیں رجیف اینڈ آف دے یہ سب چیزیں کنسیڈر کرنی بہت ضروری ہیں اور جس طرح اب یہ بڑھتا جا رہا ہے خبریں آ رہی ہیں بہت سیڈ ہیں ٹراجک ہیں تو سمیں اس سمیں دنیا میں اچھا نہیں چل رہا ہے تو جو بھی فیصلہ لیا جائے گا سیٹرڈی کی میٹنگ میں وہ دیش کے ہتنے ہوگا پلیئرز کے ہتنے ہوگا اور مجھے پورا بھروسہ ہے بی سی سی آئی پلیئرز کے ساتھ کھڑی ہے اور فیصلہ بہت مطپون اور بہت صحیح ہوگا چلیے بہت بہت شکریہ ریتندر آپ کا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے تو اس امید کے ساتھ کہ شنیوار کے دن جب بی سی سی آئی کی میٹنگ ہوگی آئی پی ایل گورنمنٹ کاؤنسل کے ساتھ اب یہ دیکھنا واقعی بہت دلچس ہوگا کہ کیا نینڈے لیتی ہے بی سی سی آئی کیونکہ اس ٹورنمنٹ سے ایک بات تو تہہے ہیں کہ بھارتی ٹیم کو ایک بڑا ریونیو ملتا ہے اور اس ریونیو سے ہاتھ دونا پڑے گا کیونکہ میدان پر اب نہ تو درشک ہوں گے اور حال فلال ابھی جو خبر آ رہی ہے اس سے یہی نکل کر آ رہا ہے کہ نہ ہی ویدیشی کھلاریوں کو ویزا ملے گا تو ہماری اس خاص پیشت میں فلال اتنا ہے